جو لوگ نئی یوٹیبر بننا چاہتے ہیں جو لوگ یوٹیوب پہ اپنا کریہ بنانا چاہتے ہیں پیسے کمانا چاہتے ہیں بطہ ان کو یہ نہیں بدا کس طرح کیا کس طریقے سے آپ کو یوٹیوب اکاؤنٹ سٹھپ کرنا چاہیے کس طریقے سے چینل کلنا چاہیے کس طرح کیسے بنا چاہیے اور کنٹینج جب بنا چاہیے تو کنٹینٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں دھیان رکھنے چاہیے جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ریکارڈنگ کس طریقے سے کرنی چاہیے پون سے کرنی چاہیے یا کیمرے سے کرنی چاہیے کیمرہ پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا موبائل میں وہ کائپیبیلٹیز ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں اس ویڈیو کوالٹی کو اچھیو کرتے میں میں جب شروعات میں ہوتا تھا تو اپنی موبائل سے ہی میں ویڈیو بناتا تھا اور میں نے ایک شوٹ فلم بھی بنائی تھی جو کی موبائل سے بنی ہوئی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا یہ موبائل سے بنائی ہوئی یہ ویڈیو ہے اگر آپ شوٹ کرنا جانتے ہیں کیا پرچر ہونا چاہیے کیا فیم بریٹ ہونا چاہیے کیا ریزیلوشن ہونا چاہیے کیا اس میں ایسی سٹنگز ہونی چاہیے جو کی آپ کے ویڈیو کو ایک اچھا لک دے سکتے ہیں ایک ڈی ایس الار کا لک دے سکتے ہیں تو آپ کا موبائل سے بھی کام چل جائے گا تو آپ کو زیادہ ایکسپینسز نہیں کرنے ہوتے حالیٰ کی کیامراز آج کل بہت زیادہ مہنگے نہیں آ رہے ہیں بیس تیس ہزار روپے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کی بیسک لیول کے ہوتے ہیں فنکشنلیٹیز کم ہوتی ہے کئی ساتھ چیزیں ایسی ہوتے جانبے آپ کو فور کی میں شوٹ کرنا ہوتا ہے تو دس بیس ہزار روپے کی کیامرے میں وہ فور کی کی کیپلیٹی نہیں ہوتی وہ ریزیلوشن نہیں ہوتا تو موبائل سے بھی آپ کے کام چل سکتا ہے شروعاتی دور میں اور کس طریقے سے آپ کو چینل پر زیادہ میوز پانے ہیں کس طریقے سے آپ کو سبسکرائب پانے ہیں کس طریقے سے آپ کو شوٹ بنایا ہے تو اس میں کس طریقے سے ٹائٹلیں کریں کس طریقے سے آپ ان کے سب ٹائٹل ڈالیں لیکن سب ٹائٹل ہی بہت ایمپورٹنٹ ہے کئی لوگ یہ سٹوگل کرتے کہ سب ٹائٹل میں کافی سمائے ویسٹ ہوتا ہے جو آپ کو اس میں بھی ہیلپ ملے گی تو ایک طریقے سے جو لوگ شروعاتی دور میں ہیں اور سٹارڈنگ فیس میں ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے تو ان کے لیے یہ ویبینار ہے وہ ہیلپ کرنے والا ہے اور میری ساری چیزیں آپ کو اس طریقے سے ہیلپ کریں گے آپ کو گروہ کرنے میں آپ کو اس پلیٹ فورم تک لانے میں آپ کو کنٹینٹ بنا کے آپ کو پوشٹ کرانے میں اور پھر اس کے بعد آپ کی جبنے خود کی ہے کس طریقے کی کہاں سے کونٹیکٹ آپ کو لینے سے یہ کس طریقے کی کنٹینٹ جان لینے سے یہ تو کیا آپ کا کوئی ایک نیش ہے جو اس پر کام کر سکتے ہیں جیسے میں ملٹپل نیش پر کام کر رہا ہوں شروعات میں میں نے اسی طریقے سے کیا تھا میرے چینل پر ویڈیوز میکس تھے اس طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا میرے ویڈیوز کس ٹوپک پر ہیں لیکن اب میں segregate کر دیا ہے جو مارکٹنگ کا نیش ہے جو مارکٹنگ، برینڈنگ، پوزیشننگ، ایڈوٹیشمنٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہیں وہ ایک آدھر چینل پر ڈالتا ہوں میں vlog کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ الگ چینل پر ڈالتا ہوں میرے اپنے personal جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ الگ چینل پر ڈالتا ہوں اور health related جو ویڈیوز ہوتے ہیں ان کو میں الگ چینل پر ڈالتا ہوں تو اس طریقے سے میں ان چیزوں کو differentiate کر رہا ہوں اور ہیلتھ کے ویڈیو کو اگر لوگ پسند کرتے ہیں ہیلتھ سے ریلی انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو میرے ہیلتھ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے حالانکہ ملٹیپل نیشے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں نیشے ایک کاریگری ہوتی ہے ایک طریقے کا بات ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو اسی طرقے کی کانٹینٹس دالنے ہوتے ہیں یہ چینل مانٹیز کیسے ہوتا ہے واج آور کیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں زیادہ سبسکرائبر کی طریقے سے گین کیا جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کانٹینٹس بنانے کیلئے کیا کیا چیزیں کرنی ہوتے ہیں پھر ایک پرموشن کی طریقے سے سٹارٹ کرنی ہوتے ہیں شروعاتی پرموشن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کولیپوریشن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں ہیلت کرنے والا ہم آپ کو اپ کے کانٹینٹ کیریشن کی جرمی کو گروہ کرنے geheye کس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ویڈیو ایڈنگ میں استعمال کرنی چاہیے ہوتی ہیں جس طریقے سے آپ ویڈیو شوٹ کریں گے آپ کا ویڈیو آسان رہے اے رول کیا ہوتا ہے بی رول کیا ہوتا ہے فریمیگ کس طریقے سے ہوتی ہے فریمیگ کسے کہتے ہیں اس میں فون کیس طریقے کی ایز کرنی چاہیے تھم نیل کیسے بنامنا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کو الگ الگ چینل پر دیکھنے کو نکتی ہے تھم نیل کا چینل ہے تھم نیل کے بارے میں بتا رہا ہے ایک چینل ہے جو total information دے رہا ہے لیکن سب one way communication ہے تو میں آپ کو help کرتا ہوں ایک workshop کے طور پر جہاں پہ آپ کو practically چیزیں بتائی جاتے ہیں اور جبوں پہ آپ کو theoretically بتا جاتا ہے یا one way communication ہوتا ہے جتنی چیزیں بتا دی گئی آپ کو اسی سے کام چلانا پڑتا ہے اگر آپ کے دماغ بکل question ہے query ہے کچھ troubleshooting ہے کچھ اور چیزیں ہیں تو آپ پوچھ نہیں سکتے comment میں ڈالتے ہیں وہ comment سے related وہ جواب آتا ہے نہیں آ پاتا ہے کہ وہ ویڈیو مل پاتا ہے نہیں مل پاتا ہے لیکن workshop میں آپ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کر سکتے ہو آپ کو جو question پوچھنے ہیں وہ پوچھ سکتے ہو آپ کی جو problem میں اس کو resolve کیا جا سکتا ہے اس webinar میں اور webinar کا فائدہ ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو direct communication ہوتا ہے تو آپ یہ چیز کر سکتے ہو تو ہمارا webinar دو طریقے سے run ہوتا ہے ایک free والا ہوتا ہے ایک paid والا ہوتا ہے free والے میں صرف آپ دیکھ سون سمجھ سکتے ہیں it is a one way communication جو کی live streaming آپ ایک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں live streaming کے ذریعے وہ چیز کرائی جاتی ہے اور اس میں آپ صرف دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے کچھ آپ کے queries ہیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ discuss کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو کیا آپ اس کا answer چاہ رہے ہیں اگر آپ کسی editing کے page میں فسے ہوئے ہیں آپ recording کے page میں فسے ہوئے ہیں آپ graphique کے page میں فسے ہوئے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ کو resolve کرنا چاہیے کس طریقے سے اس کو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے answer کیا ہوگا وہ communicate کرنا ہے تو ہمارا paid version ہے جو کہ 199 کا ہے جہاں پہ آپ کو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں تو اب کی باریات یہ سب کے questions ہوتے ہیں ہر ایک دو questions ہم لیتے ہیں اور اس کا answer دینے کے کوشش کرتے ہیں میں expert ہوں ویڈیو میں بھی اور graphic designing میں بھی marketing میں بھی لیکن specified لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ fruitful ہونے والے ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ as a content creator اپنی journey کو دکھانا چاہتے ہیں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں starting level سے آپ ادھر ادھر نہ بھٹک کر ایک state focus piece میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم سے جوڑے ہمارے webinars کو attend کریں ہمارے webinars ایک مہینے میں دو ہوتے ہیں جو کی first 15 اور 30 کے آج پاس ہوتے ہیں تو مطلب month کے ویچ میں اور month کے ہونے ویبینار اگر اٹینڈ کیا ہے اس میں آپ کے questions نہیں ہو پائے ہیں یا آپ کو another question سے آپ another session کے لیے آپ رجیشن کرا سکتے ہیں تو 100-200 روپے میں پیزا بھی کھانے جائیں گے تو وہ بھی آپ پیزا بنے گا اور آپ پیسے ویش کر کر آئیں گے اور آپ اپنی صحت بھی خراب کریں گے لیکن ایک 199 روپیز آپ کی youtube growth کیلئے بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے اور آپ youtube growth کیلئے بہت ہی fruitful چیز ہو سکتی ہے تو اگر 199 روپیز خرج کر کے اگر ایسی چیز سیکھتے ہیں جو youtube کی growth کو اور boost کر سکتا ہے بیٹر بنا سکتے آپ کریئر کو uplift کر سکتا ہے تو آپ کو اٹین کرنا چاہیے اور یہ چیز کافی زیادہ فائد ہونے والی ہے تو ہم نے پاس میں بھی ویبینارز کی ہیں کافی سکسیس فول رہے ہیں اور کافی لوگوں نے سیکھا ہے کافی لوگوں پر زندگیہ بیٹر ہوئی ہے تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے مجھے ویڈیو بنانا چاہیے کس طریقے سے مجھے اپنے چینل کو گروہ کرنا چاہیے کس طریقے سبسکرائی گین کرنے چاہیے مجھے ویڈیو ایڈیٹ کس طریقے سے کرنے چاہیے اس میں اگر ڈالے کم سمیہ میں زیادہ ایفیشنری تریقے سے کس طریقے سے ایڈیٹ کیا جانا چاہیے کس طریقے سے ایڈیٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ بیگنر لیول پہ ہیں میڈی لیول پہ ہیں کون سا 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 پی ملے گے اور اگر آپ پرشیس نہیں کر پاتے تو کون سے ویڈیو ایسے ایڈیٹر ایسے ہیں جب آپ کام چلا سکتے ہیں موبائل سے ویڈیو ایڈیٹ ہو جاتی ہے بات میں ریکمنٹ نہیں کرتا کہ موبائل سے ویڈیو ایڈیٹ کرے ہے لیپٹوپ کمپیوٹر میں ساری فنکشنالیٹی ساری ملتی ہے جب ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ضرور بھی ہوتی ہے میں پریمیر پرو ایڈیو پی پریمیر پرو یوز کرتا ہوں تو میں اس کو زیادہ پریفر دیتا ہوں ایک بلیک میجک کا بھی سوف ویر ہے جو کافی اچھا ہے کافی بیٹر ہے اور وہ افیشل ورزن ہے تو جائے اسی بات ہے کہ آپ کو کسی پریفر کی ایشو میں نہیں پتنا ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کمپرمائز سوف ویر یوز کر رہے ہیں جو کی ان کے لیے ان کے سسٹم کے لیے خراب ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سسٹم میں پریفر سوف ویر کی سپائی جب میں نے ایک سوف ویر اسٹرول کر لیا تھا 2020 کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے اپنے چینل سے کچھ ایسی ویڈیوز ڈلنے لگی ہیں جن کے کافی زیادہ بھی آرہ ہیں مطلب 15 میٹ میں 1500 2000 views آرہ ہیں ایک طرح سے میں خوش ہوتا تھا لیکن دوسری طرف رہا اور میں نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرے فرسٹ اور اس کے بعد پاسور چینج کرا تو اگلے دن میں دیکھ تھا کہ وہ ویڈیوز ڈلیوز ڈلیوز ہیں اور اس میں میرے خود کے چینل کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہے مطلب جس وقت یہ دیکھا تو اس دیکھا کہ وہ لاغ ان سورس سے لاغ ان تھا پھر میں نے اس ڈیوائس کو ڈی سیلیکٹ کیا تو جا کے وہ پرومن سوال ہوئی میں اپنے سیسرم سے ڈیلیٹ کیا اور تب جا کے مجھے اس سے نی ساتھ ملی تو یہ بہت خراب چیز ہوتی ہے this is the سوکے یوز کرنا ہے but I don't have capability پیسے نہیں ہے میں اتنا ایس پیسے نہیں کر سکتا میں سٹارٹنگ فیز میں ہوں تو مجھے اتنا انویس میں کرنا ہے اتنا پیسے لگا ہوں مجھے ایک بھی روپیہ نہیں آرہا ہے لیکن میرے میرے دیار فرن دیار اوپشنز کی آپ اور بھی ویڈیو ایڈیٹر ہیں جو کی افیشل ورزن ہے ان کو آپ یوز کر سکتے تو دیو انسی ریزول ایک بڑا اچھا سوفٹویر ہے ورلڈ وائد اس کو یوز کیا جا رہا ہے ایک بلیک میچک ڈیسائن کے کیمریز ہیں جن کے ادر پروڈکٹ رینج بھی ہیں ادر چیزوں کی رینج ہے جو ایڈیسن سے ریلیٹ ہے تو اگر اپنے بلیک میچک کا کیمرا خریدا ہے تو یہ سوفٹویر ساتھ فری مل جاتا ہے لیکن اس کا جو سٹوڈیو ورزن ہے جس میں زیادہ کیمریز ایفیکٹ اچھے ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں آپ اوڈیو کو انہینس کر سکتے وہ ٹیکسٹ بیسٹ ایڈیٹنگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ ملنے والی ہیں اور اگر آپ نے بلیک میجک کا کیمرا نہیں دیکھا ہے تو بلیک میجک میرا کافی اچھا فیوریٹ کیمرا ہے جس کو کیم بھی لینا چاہتا ہوں سب سے بڑی اس میں خواہد یہ سکرین ہے اور پوری بڑی سکرین ہے کم سے پانچ انچ سکرین ہے آپ کی کیمرا کی طرح چھوٹی سکرین نہیں ہے کہ آپ لیپ ٹھوٹی سکرین میں کیا عدیقت ہوتی ہے یہ آپ کا فوکس ایکچول ہے یا نہیں ہے وہ شارپ ہے وہ نہیں بتا چلتا سکرین نہیں ہے لیکن جب بڑی سکرین ہوتی ہے تو اس میں آپ شارپ فوکس کو چیک کر سکتے ہو اس میں کئی لیئرز ہیں کئی ایسے اسٹوگرام وغیرہ ہیں جو کہ یہ چیز اگر آپ نے سیلیکٹ کر رکھی ہے تو اس پر زیبرا مارکنگ وغیرہ اس طرح چیزے ہو کرتے کر لیکن یہ سوفیر ایسا ہے اور یہ پورا افیشل ورزن ہے تو اس کو کریں اور سٹوڈیو ورزن ہی بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے ریبان 28 30 از 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 اپنا کام چلا سکتے ہیں اس میں ساری فیشرز ہوتے ہیں جو کسی ادھر سوفیر میں ہیں اگر پریمیر کے مقابلے کا ہے وہ سوفیر بہت اسے ساری سے ہے ان بی فیچرز ہیں آپ کو کلور گریڈنگ کے لیے الگ ٹیم میں نہیں جانا پڑتا تو بہت چیزیں ہیں بہت فائدہ ہیں اور کئی لوگ جو ایڈوک پریمیر کو یوز کر رہے تھے وہ سویچ کر رہے ہیں ہیں تو یہ سب گھتے ہیں تو داوینسی ریزول کو سٹارٹنگ کے لیے یوز کر سکتے اگر آپ اچھے ایڈیٹنگ سوفیر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں ان چیزیں کو جاننے کا موقع ملے گا آپ کوئی دیکھتے ہیں کوئی پرشانی ہے کوئی ایڈیٹنگ سے ریلیٹیڈ یشو ہے گرافک سے ریلیٹیڈ یشو ہے تو ساری چیزیں اس میں ریزول کی جائیں گی اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے آپ کا concern یہ نہیں ہے آپ صرف جان سمجھ چاہتے ہیں تو کریں آپ جو اور لوگ ہیں ان کو بھی آپ بولے اور جو لوگ سیکھنا سمجھ جان چاہتے ہیں پرسنل لیول پر تو ان کے لئے ایک فیس ہے وو 199 روپیز ہے اور ہو سکتا ہے کہ پلاننگ کر رہے کہ اس فیس کو اور ریلیوز کر دیں تاکہ 99 روپیز کا ہو ہو رہی ہے 99 روپیز کے پرائس پوائنٹ پر ہو رہی ہے تو زیادہ لوگ کے لئے چیز ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں اور possibility ہے کہ ہو جائے 99 روپیز میں آپ دو کوششن ہو سکتے ہیں اپنے ٹربل شوٹ سے ریلیٹی اور ان کا جواب دیا جائے گا اپ ون ٹو آپ اپنا ایڈیٹنگ پروژیکٹ کو اگر کوئی دکت ہے اس کو ٹھیک کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پی کرنا پڑے گا اور انہی لوگوں کو پی کیا ہوگا تو گوگل میٹ پر ان کی ایمیل ایڈی ریجسٹر کی جائے گی اور آپ دیئے ری ویڈیو میں دیئے گئے لنک پر کلک کر گئے اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں اس ویڈیو دیسیمبر 2023 کو یہ ویڈیو ہونے والا ہے تو زیادہ زیادہ لوگ بھاگ لیں اس میں فری سیٹیں بھی ہیں تو فری سیٹ جن کو لگتا ہے ہم اتنا سیکھنا ہے وہ ان کے لیے ہے اگر پیڈ لوگوں کے لیے جو چیزیں ہیں وہ پیڈ طریقے سے ہیں تو پیڈ لوگوں کو troubleshooting questions Query اور جس پروژیکٹ کے بیچے فسیب ہیں Adobe Premier Pro سے ریلیٹی ہونا چاہیئے اور ڈیزائننگ کے روپ میں اگر آپ فوٹو شوپ ہیں یا پھر کو دو آپ کو چیز دیا جائے اور live streaming کے آپ صرف دیکھ پائیں گے دوسرے کے یہ problem ہے تو اس کو کس طریقے سے cover کیا جاتا ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کچھ چیزیں limited ہو جو ان کو جو پیڈ لوگوں کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ چیزیں ہو سکتا ہے اس میں skip کر دی جائیں تو اس کے لئے میں شما جاؤں گا آپ کو free میں ملے جتنا آپ کے لئے ضروری ہے اور paid والوں کے لئے وہ چیز ملے جو ان کے لئے ضروری تو آشہ کرتا ہوں کہ آپ چیز کو سمجھتے ہوں گے اور آپ اس webinar کو join کریں ڈیٹ چلیے رکھتے ملتے ہے اور see you there in the webinar have a nice day bye ڈیٹ کھل سمجھتے رکھتے سمجھتے سمجھتے رکھتے خیال سمجھتے ہے رکھتے آپ